اسلام علیکم ویڈیو فول پیپلز میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حمزہ تو آج ہم پھر سے کوٹیکس پہ اپنی ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہر ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو ریکوست ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں بہت سے لوگوں نے ارننگ کرنا سٹار کی ہے میری ویڈیوز دیکھ کر آپ لوگ بھی ارننگ کر سکتے ہیں سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیشنس کی اگر آپ میں پیش کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی دکھ کوٹیکس جوائن نہیں کیا لنک میں نے یہاں پہ کوٹیکس کا دی ہو گیا یہاں سے اب جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویڈیو کی دسکرپشن میں جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو لنک مل جائے گا اتنا سے آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ یہاں سے بھی کوٹیکس جوائن کر سکتے ہیں جہاں مجھ سے کر لیں گا اچھا جی ابھی اپنی ویڈیو سٹارٹ رہتے ہیں تو یہاں پر میں اپنے کوٹیکس کے پلیٹ فارم پہ آ چکا ہوں اوکے میں ذرا اچھا سا کوئی پیئر فائن کر لیتا ہوں اوکے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک لیول تھا یہاں پہ ایک لیول تھا اس لیول سے اگر یہ بریک کر کے اوپر نکل جاتی ہے تو میں ٹریڈ لے سکتا ہوں لیکن اس دقا پہ سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ وک ہے نا اس کی اگر اس کے وک کو بریک کر کے نکلتی ہے اوپر ایک قائد وقائد ایک دن سے اوپر تک جاتی ہے تو میری کال کی انٹری لگے گی لیکن اس کُزرز سے ارسیکٹ مل رہی ہے ہمیں let's see کیا ہو تو اگر اس کو بریک کر کے اوپر نکل جائے تو تھوڑا سا اوپر رہی اگر یہ قائد اگر ایک دن سے اوپر نکل جائے arah سپیٹ سے اوپر نکل definitely لگے گی ادہروج نہیں لگے گی یہاں پہheard وہ سپیٹ سے اوپر نکل لگی نہیں نہیں یہاں پہ جو اس کی ویک تھی نا اس کو اس نے رسپیکٹ دیئے دیکھیں یہاں سے ایک اینٹری لے سکتا ہوں میں اگر اس جگہ پہ اینٹری اوپر آئے تو کیونکہ سیو ہوگا انٹری لوں گا ادروائز انٹری آپ کی رسکی ہوتی ہے نہیں یہاں پہ نہیں لے رہا تو دیکھیں ایک شکل میں آپ کی ٹریڈ لے رہا تھا ایک شکل میں ڈاؤن کی میں ٹریڈ لے رہا ہوں یہ کیا ریزن ہے یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑتی ہے میرے بھائی یہی چیز آپ کو سمجھنی پڑتی ہے کہ پہلے یہاں پہ آپ کی ایک کرنیشن بنا رہا تھا اس لیول کو بریک کر ہی اگلی کینل ایک گم سے سپیر سے اوپر نکلتی نا کہ میں کال کی انٹری لے تھا کہ یہاں پہ بائیرز بہت سٹرونگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہاں سے سیلرز آگئے ہیں یہاں پہ سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بریک نہیں کیا ہے گم سے نیچے آگئی کھنٹی کتنی سٹرونگ کینل بنی ہے اب یہاں پہ اوکے یہاں پہ میں کال کی انٹری لگ جائے انٹری نہیں لگی میری یہ کیا ہوگیا اوکے لگ گئی اچھا جی اب یہاں پہ میں نے کال کی انٹری لیا بھائی لوگ حالانکہ بہت سٹرونگ کینل تھی میں آپ کو مصری سٹرونگ کینل پہ منہ کرتا ہوں گا انٹری نہیں لیا کریں لیکن میں یہاں پہ میں نے انٹری لیا ہے ریزن یہ تھی کہ بھائی لوگ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک لیول ہے یہ سپورٹ کا لیول ہے یہاں پہ اس کو رسپیکٹ ملی ہے یہاں پہ بھی اس کو بار 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 رسپیکٹ ملی ہے دیکھیں کتنی سٹرونگ کینل ہے اتنی بڑی کینل ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کو بریک نہیں کیا یہ جو لیول تھا ٹھیک ہے تو اگلی کینل نے کیا کیا اکدم سے یہ ا اوپر کی طرف نکل ہی جب یہ اگدم سے اوپر کی طرف نکل ہی یہاں میں آپ کو وہی بول رہا تھا ہے اگلی کینل اگل سے اوپر نکل ہی تو اس لیے میں آ پہ منٹری لیے ریزن یہ تھی کہ یہاں پا جو ہے وہ بیہرز بیٹھے ہونے ہیں Selfiest اتنی بڑی کینڈل ہونے کے باوجود بھی اس والے لیول کو اس نے بریک نہیں کیا یہ یہ دیکھیں اس کو یہاں بھی رسپیکٹ مل رہی ہے یہاں بھی رسپیکٹ مل رہی ہے یہاں بھی رسپیکٹ مل رہی ہے مائنر لیول ہے لیکن مائنر لیول بہت اگپورٹنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم یہ اپنی ون کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی پہ چھوڑی چھوڑے لیول آپ دیکھو گے آپ ان کو ابزار کرو ہوگے تو آپ کی جو ہے وہ آہ ٹریڈنگ کافی اچھی ہو جائے گی اوکے تو اب جو ہے میں اوکے یہاں پہ ایک لیول تھا تو فیلحال انٹری تو نہیں لگتی میری طرح اگر یہ کینڈل یہاں پر آتی ہے اس جگہ پر کلوس ہوتی ہے تو میں ڈاؤن کے لیے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جو موسٹ سٹرونگ لیول ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جا کے یہاں پہ بھی لیول ہے کس جگہ پہ بھی ایک لیول ہے یہاں یہاں طرح واقعی اس لیول ہے لیکن موسٹ سٹرونگ لیول یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اگر یہ کنڈل بنتی ہے تو میں پوٹ کے لیے جا سکتا ہوں فلحال میری اینٹری نہیں لگتی ہے کیونکہ لیول ہمارا یہ ہے تو لیت سی کیا ہوتا ہے اگر یہ سٹرونگ بن جائے تو میں پوٹ کے لیے جا سکتا ہوںFilter مور سٹرونگ مور سٹرونگ مور مور لہی اس ورہ motive فلحال یہاں پہ میری اینٹری نہیں لگ رہی جب ہوتھ کرو صاحب ah تو یہاں پہ میں اپنی انٹریف فائنڈ کر لوں بہت تھوڑ سے نیچے آ جائے تو میں انٹریف نہیں لے سکتا ہوں کال کی یہاں پہ آئے تو لیکن بہت اوپر نکل گیا ہے تو فیرحل یہاں بھی انٹریف کو اگنور کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں ایک لیول تھا اس لیول کو یہ ریش کرنے جاری ہے کینڈل یہ اس کا لیول تھا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ریزیسٹنس لیول تھا جس کو ایک اینڈل ریش کرنے بھی جاری ہے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اگر اس کا بریک آٹ ہوتا ہے تو ہماری کافی اچھی انٹری پال کی لگ سکتی ہے اوکے دیکھیں یہاں پہ میں پٹ کی انٹریف لے رہوں گا تو اسی لیٹ لگی ہے یہاں پہ آئے تو یہاں میں دو انٹریزوڈ لے لوں گا لیکن اگر یہ اوپر آ جائے تو یہاں پہ دو انٹریزوڈ لے لوں گا یہ تھوڑی سی لیٹ انٹری لگی ہے تو یہاں پہ اوپر میری سیوڈ ہو جائے گی تھوڑا سا اور اوپر آئے تھوڑا سا کہ یہ اوپر اور آج ہے تو میں دو انٹریزوڈ لے لوں گا دس سیکنڈ میرے پاس آئے بھی اوکے سات سیکنڈ ہے میرے پاس آئے بھی شہ سیکنڈ ہے اور یہاں تک یہ آ جاتی ہے تو میں انٹری اپنے سیپ کر لوں گا اور لیکن نہیں نکل گیا چھوڑو اچھا یہاں پہ میں ٹریڈ اس لیے لے رہا تھا بھائی لوگ ریزن یہ تھی دیکھیں یہ ایک ریزسٹنس ایریہ تھا ریزسٹنس پاہنے تھا اب کیا ہوا یہ جو سٹرونگ کرنیل ہے اس لیول کے بھرکل ایکول میں کلوز ہوئی ہے بھرکل لیول میں کلوز ہوئی ہے کلوز ہوتے ساتھ ہی یہاں پہ میں کال کی انٹری لیتا ہوں اس صورت میں یہ کینڈل یہاں اوپر کلوز ہوتی اور اگلی کینڈل سپیڈ سے اوپر جاتی تو یہاں پہ میں کال کی انٹری لیتا ہوں لیکن اس کا اپوزٹ ہو گیا یہ کینڈل اس کے ایکول میں کلوز ہوئی ہے اور اگلی کینڈل سپیڈ سے نیچے کی طرف آئی ہے سیلر سپیڈ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ میں نے put کی انٹری لیئے down کی انٹری لیئے کیونکہ sellers یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اتنی strong candle ہونے کے بعد بھی ایک تو اس نے اس level کو break نہیں کیا and second thing a great candle start ہوتے ساتھ ہی یہاں پہ sellers انٹری ہو گئے تھے that's why یہاں پہ میں نے اتنی put کی انٹری لیئے ایک hopes ہو کہ کچھ نہ کچھ پھلے پڑا ہوگا نہیں پھلے پڑا تو آپ کو اللہ ہی سمجھائے ٹھیک ہے جی اچھا good ہو گیا okay یہاں پہ ایک اور انٹری لے لیتے ہیں time کتنا ہو ایک اور انٹری یہاں پہ لیتے ہیں یہاں پہ level تھا اس کو break کر کے اوپر نکل جاتی ہے candle تو ہم call کی انٹری لے سکتے ہیں okay یہاں پہ دیکھیں یہاں یہ بھی ایک level ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنا sellers بیٹھے ہوئے ہیں اس point کو بھی break کرے تو زیادہ بیٹھر ہو جائے گا ہمارے لیے call کی trade کے لیے okay okay پانچ سیکنڈ ہے بھی اگر اس level کو break کر دیتی ہے اس کی وک کو بھی تو ہم نہیں فیلحال اب انٹری call کی نہیں لگ سکتی یہاں پہ فیلحال یہاں پہ نہیں call کی انٹری لگ سکتی کیونکہ ایک شورت نے call کی انٹری لگ سکتی ہے اگر یہاں سے سپیٹس سے جو ہے بائیرز اگدام سے اوپر یہاں پہ جائیں اگدام سے اوپر یہاں پہ جائیں تو پھر ہماری call کی انٹری درویس نہیں لگ سکتی تو یہاں پہ ریڈ گرین پیٹرن بھی بن رہا ہے گرین ریڈ گرین ریڈ ریڈ پیچے close ہوتی ہے تو یہ ایک لیول ہے یہاں سے میں call کی لیے جا سکتا ہوں تو لیٹس سی نہیں یہاں پہ میرے مطلب کی کینڈل تو نہیں بنی تو یہاں سے میں call کی انٹری لے سکتا ہوں لیکن یہ تھوڑی سی میری رسکی ٹریڈ ہوگی لیکن اس لیول سے میں call کی انٹری لے سکتا ہوں مارجن اور سیفٹی رکھ کر اگر اس لیول کا بریک اوٹ ہو جاتا ہے تو میری لیے اچھا سائن ہو جائے گا اگر اس لیول کا بریک اوٹ ہو جاتا ہے تو میری لیے اچھا سائن ہو جائے گا گری potato یہاں پر بھی ایک رسکی فیکٹر ہو پر شکری ہو گیا ہے اب یہاں پر لیول اس لیول کا پر بریک اوٹ ہو گیا ہے لیکن یہاں پر پیٹرن بھی بن رہا ہے تو یہاں پر تھوڑ شکری فیکٹر ہوتا ہے لیکن میں یہاں پور پر پیٹرن کی لیے جاؤں اپنا بریک آٹ کی لیے جاؤں تک کی انٹری میں پر بل سٹرانگ ہ بنی ہیں تو میں initial mürisل کی آسکتا ہوں یہاں پر پر کرمیا جاتا ہے اگلی economy س 150 گئی میں یہاں پہ میں نے کال کی انٹری لے لی ہے تھوڑا سا یہاں پہ رسکی فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ پیٹرن بھی بن رہا ہے لیکن یہاں پہ اس کا بریک آٹ بہت زیادہ سٹرونگ تھا یہاں پہ اس لیے میں نے یہاں پہ کال کی انٹری لی رکھیں یہ جو اس کا وکھ تھی نا اس کے وکھ سے بہت سٹرونگ اس نے بریک آٹ دیا اور اگلی کانال اوپر کی طرف بھی گئی ہے اس لیے میں نے انٹری لی ہے تو یہ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے لیکن یہ بریک آٹ کافی اچھا تھا اس لیے میں آپ ایک کال کی انٹری مہنے لے لی ہے ٹھیک ہے تو لیٹس یہ بھی کیا ہوتا ہے اوکے فیلال یہاں سی کینڈل جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے ریورس ہو رہی ہے اگر یہ کینڈل ریڈ کی بنتی ہے تو نیکس ٹام کال کی لیے جا سکتے ہیں بٹ یہاں بھی اگر شوٹنگ سار بنتا ہے تو پھر تھوڑی رسکی انٹری ہو جائے گی کال کی اوکے اب میں دیکھیں یہاں پہ میں لوس ہوگی ریڈ گرین پیٹن کو رسپکٹ دی ہے اگر یہ کانال اوپر کی طرف جائے دیں پھر سے اس کو ورڈ ڈبل کر کے پیریڈ لوں گا اپنے لوس ریکاور کروں گا اس پیریڈ میں اہاں پہ نیچے آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں میرا لوس ہو گیا حالکہ بریک آٹ بھی تھا میں نے آپ کو ایک چیز پہلے بجائے تھی بھی رسکی ریڈ اس طرح ہی ہوتی ہے آپ کو ون بھی کر سکتے ہو کیونکہ اس کا بریک آٹ اچھا تھا اس لئے میں نے انٹری لی تھی لیکن یہاں پہ اس نے رسپکٹ دی ہے ریڈ گرین پیٹن کو گرین ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ ریڈ اب یہاں پہ یہ کانال اوپر کی طرف جاتی تو میں یہاں پہ کال کی انٹری لیتا ہے لیکن یہ نیچے آ گئی ہے تو یہاں پہ پیٹن بھی بند ہو گیا بننا تو میں نے آپ کو اپنے لوس کی ریزن بھی بتائی ہے کہ لوس میرا ہوگا ہے کس وجہ سے ہوگا ہے اگر آپ ریڈ کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کو اپنے لوس کی ریزن پتا ہے تو یو ار پرفیکٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنے لوس کی ریزن ہی نہیں پتا تو آپ آپ سوچو آپ کہاں پہ گلتی کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ایسی اوکے تو یہاں پہ لیٹ گرین پیٹن جو ہے وہ فیل ہو گیا تو اب یہاں پہ فلحال انٹری تو میں نے میری نہیں لگ سکتی اس جگہ پہ میں ریکاور کرنے کے لیے ٹریڈ لینی جو میری ایک ٹریڈ لوس ہوئی ہے ابھی ریڈ گرین پیٹن پہ وہ میں ابھی اس کو ریکاور بھی کروں گا آپ کے سامنے کہ یہاں پہ کافی اچھی انٹری تھی ہے جو ہم سے نکل گئی ہے ایک جب میں اور پیر یہاں پہ چینج کر لیتا ہوں باقی پیرز میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بھی کافی اچھا ایک پیٹرن بن رہا ہے یہاں میں اپنی ڈاؤن کی انٹری کے لیے جا سکتا ہوں یہ دیکھیں نیچے کی طرف آئی یہاں پہ میں نے پھوٹ دینٹری لیے کہ یہ دیکھیں بہت پیار ایک پیٹرن ملائے دیکھیں 1 2 3 ٹھیک انٹری کنل یہاں پہ بنی وپر دوجی بنی اگلی کنل جا ہے اس سے نیچے اس والی پھری پھر کنل سے نیچے کنل چھو حالانکہ میں پہ میں نے ایک اور انٹری لیتا ہوں دو انٹری لاؤس ریو کر رہنا تھا تھوڑا سا اوپر جائے تو میں ایک اور انٹری لے لوں گا لیکن پانچ سیکنڈ سے پہلے پہلے اگر یہ اوپر چلی جائے تو یہاں پہ کوئی انٹری لیکن نکل گئی انٹری چھوڑو اچھا یہاں پہ جو ہے دیکھیں کتنا پیارا پیٹرن بنا ہے اس کو میں اپنی لینگیج میں ون ٹو تھری بولتا ہوں اس چیز کو دیکھیں کہ پہلی کنڈل یہ ہے سیکنڈ اوپر دو جی بنی ہے اوپر اوپر ٹوپ پہ ملی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو یہاں پہلی کنڈل بنی ہے اس نے اس کو پورا کیا کور تو ون ٹو تھری اگلی کنڈل تھوڑ سے نیچے کی طرف آئی مطلب یہ میری کنفرمیشن تھی اس لئے یہاں پہ میں نے اپنی ڈاؤن کی انٹری لے لی ٹھیک ہے جی تو جہاں پہ جو ہمارا بھی بسلی ٹریڈ میں لوس ہوا تھا وہ اس ٹریڈ میں میں نے ریکاور کر لیا ہے جو لوس تھا میرا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے ٹریڈ اپنی ون گار چکے ہیں ابھی جو ہے میں نے لوس ریکاور کرنے کے لیے دو ٹریڈے لینی تھی لیکن ایک لیے میں نے ابھی ایک اور یہاں پہ لے لیتا ہوں اور ایشو تو یہاں پہ جو ہے سیلرز کا ابھی بھی پریشر یہاں پہ ہے ابھی بھی سیلرز یہاں بھی آ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں یہ میں نے پٹ کی انٹری لے لیا ہے اوکی جی پرفیکٹ اب یہاں پہ میں نے ڈاؤن کی انٹری ریکوڑ لی ہے کیونکہ ایک لیول تھا یہ تو یہ یہ لیول تھا اور ایک لیول یہ ہے یہ دکھیں ماینر ماینر لیول بہت امیب کے حامل ہوتے ہیں پیچھے سے کافی سٹرونگ سٹرونگ ڈاؤن کی انٹریز آئی ہیں sorry ڈاؤن کی کینڈل آئی ہیں اور اگلی کینڈل نے جو اوپر وڑا لیول تھے دکھیں یہ دکھیں یہ لیول ہے یہ مانر اچھا یہ بھی جو ماینر ماینر کی ہوتے ہیں نا ایک کینڈل جہاں پہ فنش ہو اگلی کینڈل دوائی سے سٹارٹ ہو یہ بھی لیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہوتا ٹریڈنگ میں دیکھیں اس کینڈل نے اس لیول تک پہنچی ہے دیکھیں وین کٹس کی ہم پریڈم اچھا اب یہ والی کینڈل تھی اس کے لیول تک پہنچی اس لیول سے اس نے اس نے اس کو وہ ریجیکٹ کٹ کی نیچے لیڈ میں آگئی اس لیے میں نے آپ اپنی پوٹ کی انٹریلی ہے اس لیول کو اس نے ریجیکٹ کی ہے اور پیچھے سے کافی سٹرونگ سیلرز کا پریشر تھا اس لیے میں نے آپ پوٹ کی انٹریلی ہے سمجھ آئی میری بات کی اب یہاں پہ یہ یہ یہاں سے بائیرز کا ایریا یہ تھا اب اس نے بھی اس کو بریک کی اب نیکس کو بائیرز کا ایریا وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہ خیٹ اپنی وین کر چکے ہیں اس لیے تو بھائی لوگ ای ہوپس ہو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آہ ویڈیو اچھی لگی کو ایک لائک دے دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے اگر پیڑ کلاسس لینا چاہتے ہو میں سکائب پہ کلاسس لیتا ہوں تک ایک مہینے کا کورس ہوتا ہے آپ میرے ساتھ سکتے ہو سکائب پہ تو وہ میں اس کی فی چارج کرتا ہوں ٹیک ہے آپ مجھے کلاسس بھی لے سکتے ہو ویڈیو چلی کی ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لگنا ملتے ہیں